بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو دھرودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ایران اور طالبان کے درمیان کا دن ہے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی وہ اس وقت دورے پہ ہیں ایران کے اور ایران کو لے کے بہت ساری باتیں ہیں جہاں پہ انہوں نے پاکستان کو اور امریکہ کو باقی تمام طاقتوں کو سرپرائز دیا ہے ایک سرپرائز تو یہ ہے کہ جو احمد مسود ہے اس وقت شمالی اتحاد کا سرورہ کیا اس کی اور جو افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی ہیں کیا ان کی ملاقات واقعتاً ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے اور اس حبارے میں احساس افغانستان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور شمالی اتحاد والے کیا کہہ رہے ہیں دوسری جانب طالبان جو ہیں وہ وزیٹ کرنا چاہتے ہیں سفارت خانے کو کیا واقعتاً ان کو اجازت دے دی گئی ہے اور اگر وہ سفارت خانہ وزیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ طالبان کی گورنمنٹ کو لے کے ایران کے مواقف میں تبدیلی آ گئی ہے یا پھر جو ٹرکش میڈیا بات کر رہا ہے وہ ٹھیک بات کر رہا ہے یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو دوں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو اس ساری صورتحال کے مطالق بتانے سے پہلے یہ خبر ہماری نہیں ہے یہ خبر افغانستان کے میڈیا کی ہے اگر آپ افغانستان انٹرنیشنل بریکنگ ان کا جو ایک میڈیا ہاؤس ہے اگر اس کو آپ کھولیں گے تو انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے بھی خبر شیئر کی ہوئی ہے اور بہت زیادہ جو افغانستان کے جنرلسٹ ہیں انہوں نے بھی خبر لکھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخصیت تھے اسماعیل خان جو حرات کے گورنر تھے سابق گورنر تھے پھر بعد میں انہوں نے تھوڑے عمر رسیدہ تو بندوق اٹھائی ہوئی سفید لباس میں اور طالبان کے ساتھ گلیوں میں لڑتے ہوئے نظر آئے اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ اسماعیل خان کو طالبان نے گرفتار کر لیا اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اسماعیل خان نے جو ہے وہ گورنر کے عہدے سے ہٹ کے طالبان کے ساتھ شمولیت اختیار کر لیا یہ اگس کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد طالبان نے اس کو جو ہے وہ جانے کی اجازت دے دی اس کی کوئی تصاویر آئی جس میں معلوم ہوا کہ بہت اچھا سلوک کیا جا رہا ہے تو اب خبر یہ ہے کہ احمد مسود جو ہے اس بارے میں بہت ساری خبریں ہم آپ کو دیتے بھی رہے ہیں سننے بھی باتے رہی کہ وہ ملکشہ فرار ہو گیا ہے بہت سار لوگ کہتے رہے خاص کر شمالی اتحاد والے نہیں جی وہ تو موجود ہے یہاں پہ پنچ شیر ویلی کے اندر ہی لیکن اب خبر یہ ہے جو افغانستان انٹرنیشنل بریکنگ والوں نے دی ہے کہ جو شمالی اتحاد کے موجودہ سربراہ احمد مسود ہیں اور حرات کی جو سابق گورنر اسمائل خان ہیں ان کے درمیان اور افغانستان کے وزیر خارج امیر خان ملتقی جو اس وقت ایران کے دورے کے اوپر ہیں ان کے درمیان ایک ملاقات جو ہے وہ تیہ ہو گئی ہے اور یہ ملاقات ایران کے اندر کرنے جا رہے ہیں ایک ویلی ان کی ہے وہاں پہ اس ملاقات کے متعلق ہوا ہے یہ اگر ملاقات ہوتی ہے تو حالیہ چند برسوں کے اندر شمالی اتحاد اور جو طالبان ہیں یہ ان کے درمیان لیڈرشپ لیول پہ آرہ سطح کی ملاقات پہلی ہوگی کیونکہ جب پانچ شیر کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی تھی تو اس وقت کچھ چیزیں ضرور چلی تھی مذاکرات بھی ہوئے تھے کیونکہ طالبان یہ سمجھتے تھے کہ لڑائی جھگڑا کیے بغیر ہم اس چیز کو تسلیم کر لیں یا وہ ہمیں تسلیم کر لیں اور ہم اس پورے علاقے کو ٹیک آور کر لیں لیکن اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہاں پہ موجودہ صورتحال کی درمیان یہ ممکن نہیں تھا پھر لڑائی ہوئی اور پھر پانچ شیر کے معاملے کو پر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایران والوں کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور یاد کی بات نہیں ہے احمد مسود کے والے جو احمد شاہ مسود تھے وہ بھی ان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک تو وہ فارسی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے دوسرا مسلک بھی ایک وجہ ہے جس وجہ سے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں ابھی حال ہی میں جب پانچ شیر کا معاملہ طالبان فتح کرنا چاہتے تھے تو پاکستان کے کردار کے اوپر بات آئی پاکستان کے سپیشل تیاروں کی بات آئی پاکستان کی کمانڈوز کی بات آئی تو ایران کی جانب سے ایک خاص ردعمل دیا گیا اور ان کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے بھی کہا کہ جو فورن انٹرفیرنس ہے وہ نہیں ہونی چاہیے پھر پاکستان اس کے پر غصے ہوا پاکستان کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوئی پھر حتیٰ کی معاملہ ایران کی پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈسکس ہوتا رہا جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان شمالی اتحاد اور ان کے درمیان ملاقاتیں جو ہیں وہ پہلے سے ہیں ان کے تعلقات ہیں وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں طالبان کے خلاف شمالی اتحاد کو لیکن اب اس ملاقات کو لے کے جو شمالی اتحاد والے ہیں ان کا موقع بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو پر گار آئے رکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو خبر اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ شمالی اتحاد والے اس ملاقات کو ڈنائے کر رہے ہیں ان سے ریلیمنٹ جتنے صحافی ہیں ان سے ریلیمنٹ جتنے ان کے سپوکس پرسن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں ایسی ملاقات نہ ہوئی ہے نہ ہو رہی ہے نہ تیہ ہوئی ہے لیکن ایران اچانک سے امیر خان متقی کا وہاں پہنچ جانا بہت ساری سپیکولیشنز ہیں بہت ساری باتوں کے اوپر توقعات ہو بھی سکتی ہیں یعنی ممکنات میں شامل ہے ناممکنات میں شامل نہیں ہے یہ سارا کچھ جو ہے لیکن آپ دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس سلسلے میں کیا واقعی وہ کہتے بھی ہیں یا صرف یہ باتیں ہی سننے کو ملیں گی یہ تھوڑا سمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ ایران بنیاد طور پر چاہ کیا رہا ہے یہ بارال پاکستان کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی طالبان کے اوپر جو ان کا انفلنس ہے یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایران کا اور طالبان کا وہ تعلق نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی جو امریکن میڈیا کے حوالے سے تھی کہ کچھ معاملات کلے کہ ایران اور طالبان آپس میں بہت قریب آ رہے ہیں ان کا آپس میں بڑا کلوز جو تعلق ہے وہ ڈیویلپ ہو رہا ہے جس کی ایک مثال یہ دورہ بھی ہو سکتا اب دوسری طرف آتے ہیں جب امیر خان متقی پاکستان آئے تھے انہوں نے اسلامباد کے اندر جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے اس کا ویزٹ بھی کیا تھا اور وہاں پہ جو سفارتکار یا عملے کے لوگ تھے ان سے ملاقات بھی کی بعد میں کیا ہوا کہ طالبان نے جو اپنی فورن مشنز ہیں اس کے لیے جو اپوائنٹمنٹس کی تھی اس میں کراچی کا کانسلیٹ تھا وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے لوگوں کی کچھ اپوائنٹمنٹ کی تھی اور اس کے بعد ہم نے ایک تصویر دیکھی کہ ان کے اس کراچی کانسلیٹ کے اندر جو ان کا طالبان کا جھنڈا ہے وہ لہر آ رہا تھا اور افغانستان کے جھنڈا انہوں نے ہٹا دیا تھا جس پہ لوگوں نے کہا کہ پاکستان نے جو ہے وہ پریکٹیکلی طالبان کو تسلیم کر لیا ہے لیکن اب ہوا یہ ہے کہ افغانستان کا جو کابل کے اندر ایران کا سفارت خانہ ہے وہ اس وقت متحرک ہے ان کے سفیر نے بھی پچھلے دنوں گورنمنٹ تسلیم کرنے کے متعلق بیان دیا تھا لیکن جو تہران کے اندر ایران کا سفارت خانہ جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے وہ متحرک نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا وہاں پہ جو سابق حکومت کے اپوائنٹی تھے وہی موجود ہے لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ آج کچھ صحافی نے افغانستان کی دعویٰ کیا کہ جو امیر خان متقی ہیں وہ افغانستان کے سفارت خانے کا وزٹ کریں گے اور وہاں پہ سفارت کاروں کو ملیں گے لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ جو ایران ہے اس کے متعلق یہ دعویٰ سامنے آیا کہ ایران جو ہے ان سفارت کاروں کو تھرٹ کر رہا ہے کہ آپ جو افغانستان کی وزیر خارجہ ہیں ان سے مت ملیں ان سے ملاقات نہ کریں اس چیز کو شاید ہم نہ مانتے کہ ایسا ہے ایک طرف وہ احمد شیہ مسود کی ملاقاتیں احمد مسود کی ملاقاتیں کروا رہے ہیں دوسری طرف یہ باتیں ہوں لیکن اس چیز کو لے کے پھر ٹرکش میڈیا نے جو خبر دی ہے اس کے حوالے سے پھر ہمیں تھوڑا سا اس کو دیکھنا پڑا ہے اور ٹرکش میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی جو اس چیز کو لے کے خاص کر جو سفارت کارے کی ہے جو ان کے فورن منسٹری کے سپوکس پرسن ہے ایران کے انہوں نے اس چیز کو ڈینائے کیا ہے کہ وہ جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے وہ اس کو حوالے کر رہے ہیں طالبان کے ایسا ہرگز نہیں ہے تو ابھی تک جو اس لمحے تک یہ خبریں ضرور ہیں لیکن کوئی جو طالبان کا میڈیا ہے یا امیر خان متقی کا جو ان سے ریلیمنٹ جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں انہوں نے کوئی تصویر شیر نہیں کی کہ آیا وہ سفارت خانے کے اندر گئے ہیں یا نہیں گئے ان کی ملاقات ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی یا ایران نے اپنی بات منوالی ہے لیکن یہ تفصیلات سامنے آئیں گی تو اس سے کلیارٹی ضرور آئے گی کہ ایران کس طرف سوچ رہا ہے آیا ایران گورنمنٹ کو تصریم کرنے چاہ رہا ہے یا ایران اگر سفارت خانہ ان کا فنکشنل کروا دیتا ہے تو یہ وہی پاکستان میں لی صورتحال ہوگی کہ زبانی کلامی تو آپ یہی کہیں گے ہم تصریم نہیں کر رہے لیکن پریکٹیکلی آپ اس کو تصریم کر لیں گے لیکن یہ دونوں بڑی خبریں جو ہیں آپس میں متزاد بھی ہیں آج اور دونوں بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں دونوں کو ایک امپیکٹ بھی ہے وہ نظر آ رہا ہے مجھے عمر دراز گودھر کو فیس بک ٹوٹر انٹرائی گیم کو پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے گا آپ کسماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ